بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ڈیر لیسنرز اور سٹوڈنٹس آج ہمارا ٹاپک ہے کمیونکیشن سکلز اور ریپورٹ رائٹنگ کے لیکچر نمبر سکس میں کاروباری ابلاغ یا ابلاغ یا ترسیل میں رکافٹوں کو دور کرنے کے اقدامات یعنی سٹیپس ٹو ریموف کمیونکیشن بیریئرز لاسٹ لیکچر میں ہم نے کمیونکیشن کے بیریئرز کو ڈسکس کیا تھا کہ کون کون سی رکافٹیں آتی ہیں ابلاغ کو آگے معلومات کو شیئر کرنے میں آج ان رکافٹوں کو دور کرنے کے بارے میں اس ٹاپک میں ہم ڈسکس کریں گے تو ابلاغ یا ترسیل میں رکافٹوں کو دور کرنے کے لیے جو اقدامات ہیں سٹیپس ٹو ریموف کمیونکیشن بیریئرز آپ کے سامنے سلائٹ پر موجود ہیں پہلے نمبر پر ہے پیغام وصول کرنے والے کے مزاج کے مطابق ہو یعنی اکارڈنگ ٹو ٹیمپرمنٹ آف ریسیور جب بھی کوئی پیغام بھیجا جائے تو اس میں وہ وصول کرنیدہ یعنی ریسیور کی پسند اور ناپسند کا خیار رکھا جائے یعنی اس کی دلچسپی کو مدر نظر رکھ کر پیغام پہنچایا جائے تو وہ بھی اس میں دلچسپی لے گا اور مصبت جواب ارسال کرے گا دوسرے نمبر پر ہے رکاوٹ کو دور کرنے کے قدامات میں give preference indiscriminately یعنی بلا امتیاز ترجی دیں پیغام کی ترسیل میں ملازمین کی حیثیت کے مطابق ان سے پیغام پوری توجہ سے وصول کریں اور انفرادی توجہ دیں تو چھوٹے ملازمین اور آلہ افسران کے درمیان جو معلومات کا خلا ہے وہ پور کرنے میں مدد ملے گی اور آلہ حیثیت درجہ کی وجہ سے معلومات کی ترسیل میں جو رکاوٹ ہے وہ بھی دور ہوگی تیسے نمبر پر کاروباری یا ابلاغ یا ترسیل میں یا کمیونکیشن میں رکاوٹوں کو دور کرنے کے اقدامات میں ہے give a message according to perception یعنی سمجھ شعور کے مطابق پیغام دیں ہر فرد کی شعور اور سمجھ کے مطابق پیغام کی ترسیل سے اس رکاوٹ کو دور کیا جا سکتا ہے اس کے لئے ہر فرد کی معلومات اور صاحب کا تجربہ کے مطابق ہی اس کے ساتھ رویہ اختیار کرنا چاہیے اس طرح یہ رکاوٹ دور ہو سکتی ہے اگر دوسرے بندے کی سمجھ اور شعور کے مطابق پیغام نہیں دیں گے تو یہ رکاوٹ بنے گی اس لئے اگلے بندے کے علم تجربہ اور رد عمل کو مدد نظر رکھتے ہوئے اس کی سمجھ شعور کو مدد نظر رکھتے ہوئے آپ پیغام پر پہنچائیں گے تو اس طرح یہ رکاوٹ دور ہو جائے گی نیکس ہمارے پاس ہے چوتھے نمبر پر شخصیت کے مطابق پیغام دیں یعنی give a message according to personality اگر آپ دراز قد خوش لباس ذہین اور سمارٹ ہیں اور دوسرے افراد میں یہ خصوصیت نہیں ہیں تو آپ یہ شخصیتی لکاوٹ ان کی سطح پر آ کر دور کر سکتے ہیں یعنی ان کی سطح کے مطابق ان سے باتجیت کریں تاکہ وہ بات سمجھ جائیں اور آپ کی باتجیت کے خاطر کا نتائج برامد ہو سکیں پانچوے نمبر پر ہے ثقافت تہذیب و تمدن کا خیار رکھیں keep care of culture جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ثقافت و تہذیب و تمدن بھی مختلف افراد کے درمیان پیغامات کی ترسیل اور وصولی میں رکاوٹ بنتی ہیں تو اس رکاوٹ کو صرف اسی طرح دور کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے پہلے جہاں پیغام بھیج رہے ہیں اس علاقہ کی زبان تہذیب و تمدن اس کا بغور مطالعہ کریں اور ان کے رسم و رواج اور ثقافت کے مطابق الفاظ استعمال کرتے ہوئے پیغام کی ترسیل کریں تو آپ خاطر خواہ مصبت نتائج حاصل کر سکیں گے اور تہذیب و تمدن کی وجہ سے جو معلومات اگلے افراد تک پہنچانے میں رکاوٹ بنتی ہے وہ دور کر سکیں گے چھتے نمبر پر ہمارے پیسہ ہے to bear criticism یعنی تنقید کو برداشت کریں اگر ما تحت افراد آپ کے پیغامات سے غافل رہتے ہیں یا ان کی سمجھ میں نہیں آتے پیدا کریں کہ وہ آپ کی غلطیوں کی نشاندہ ہی کریں اور اپنے اختیارات کا نجائز استعمال نہ کریں اپنے آپ پر تنقید سے اپنا رویہ درست کریں تو اختیارات کا استعمال بھی بہتر ہوگا اور آپ میں گفتگو کا خلابی پور ہو جائے گا فل ہو جائے گا اور یہ رکاوٹ بھی دور ہو جائے گی اس کے بعد سیون نمبر پر ہے زبانی پیغامات میں لہجہ کی درستگی یعنی to correct tone اگر آپ کو کوئی پیغام زبانی communicate کر رہے ہیں یا کوئی تقریر کر رہے ہیں تو اپنا لہجہ اس کو مناسب رکھیں نہ ہی بہت دھیمہ ہو اور نہ ہی بہت تیز اور انچا اس سے پیغامات کی ترسیل میں جو رکاوٹ آتی ہے اسے دور کیا جا سکتا ہے آٹھ میں نمبر پر ہے زریعہ یا میڈیا پیغامات کے وصولی اور ترسیل میں اگر مناسب زریعہ اختیار نہ کیا جائے تو یہ بھی معلومات حاصل کرنے یا بھیجنے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے خواہ آپ تقریر کر رہے ہوں یا تحریری پیغام دے رہے ہوں آپ کے اشارات اور تاثرات اس طرح کے ہونے چاہیے کہ اگلا فرد اس کو آسانی سے سمجھ سکے اور مصبت جواب کی توقع اسی وقت کی جا سکتی ہے جب وہ آپ کے پیغام کو سمجھ لے کیونکہ اس رکاوٹ کو مناسب زریعہ اختیار کرنے سے دور کیا جا سکتا ہے نائن نمبر پر ہے ابلاغی رکاوٹوں ابلاغ میں رکاوٹوں کو دور کرنے کے اقدامات میں پیغام کے وصول کنیندہ کی درست شناخت یعنی ایڈینٹی فائی ریسیور معلومات کی ترسیل میں اگر وصول کنیندہ ریسپینٹ یا ریسیور کے علم قابلیت اور شعور کا درست تجزیہ پہلے سے کیا گیا ہو تو سب سے بڑی رکاوٹ کو دور کیا جا سکتا ہے آخری پوائنٹ ہمارے پاس ابلاغی رکاوٹوں کو دور کرنے کے اقدامات میں بیرونی مداخلت پر پابندی بین آن ایکسٹرنل انٹرفیرنس اگر ریسیور اور سینڈر معلومات کے تبادلہ کے سلسلہ میں آپس میں گفت و شنید کر رہے ہوں تو ملاقاتیوں پر پابندی اور ٹیلی فون اٹینڈ کرنے پر اسسسٹنٹ کی ڈیوٹی لگا دینے سے مداخلت کی وجہ سے باتوں میں جو خلا پیدا ہوتا ہے یعنی گیپ بیٹوین کمیونکیشن پیدا ہوتا ہے تو اس کو دور کیا جا سکتا ہے تو ڈیر لیسنرز اور سٹوڈنٹس آج کا یہ ٹاپک ہمارا ابلاغ میں رکاوٹوں کو دور کرنے کے اقدامات یہیں پہ مکمل ہوتا ہے تو اگلے ٹاپک تک کے لئے اجازت تھینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ موسیقی